بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت بھی موجودہ حالات میں بھی جب دنیا بھر میں پریشانی ہے اور کم از کم ایک صدی سے تو ایسے حالات دنیا نہیں دیکھے اتنے برے معاشی حالات اور اس طرح کے معاملات اس کے باوجود جو آپس کے اختلافات ہیں ممالک کے یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائیں بلکہ وہ اپنی جگہ قائم ہی نہیں ہیں وہ اور بڑھ گئے ہیں اور چپکلشیں بڑھ گئی ہیں یعنی جنگی محول پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے معاشی طور پر جنگیں شروع ہو گئی ہیں ایک دوسرے پر الزامات تیز ہو گئے ہیں میں آپ کو چین اور امریکہ کے درمیان اس وقت کیا چل رہا ہے امریکہ چین کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا حیران کن طور پر ترکی کی طرف سے بھی سنگین الزامات لگا دی گئے ہیں یو اے ای پر متحدہ عرب امارات پر بھی یعنی یہ چیزیں چل رہی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں بڑی بڑی وہ کیا کر رہی ہیں وہ راز چرانے کی کوشش کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ممالک کے کون سے راز؟ ویکسین کے بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے بی بی سی بتا رہا ہے بی بی سی کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں خفیہ ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں اور وہ کر یہ رہی ہیں کہ ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ویکسین بنائی جا رہی ہے کسی ملک کی طرف سے اس کے بارے میں ہمیں پتا چل سکے کہ وہ کس طرح کی ہے کیا ہے کیونکہ ابھی تک یہ تقریباً ایک سو نوے ممالک میں بباہ پھیل چکی ہے اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس کی ابھی تک دوائی تیار نہیں ہو سکی پریشانی ہے تو مختلف ممالک نے اس پر دعویٰ کیا ہے جن میں امریکہ ہے جرمنی ہے برطانیہ ہے چین بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویکسین تیار کر لی ہے کچھ ممالک ایسے ہیں یعنی جن میں امریکہ جرمنی برطانیہ چین بھی ہے جس طرح میں نے ارز کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب انسانوں کے ٹرائلز کی طرف چلے گئے ہیں جانوروں پر بھی کر رہے ہیں انسانوں پر بھی تو یہ ایک طرح سے آخری سٹیج ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ چند مہینوں کا کہ اس کے بعد یہ ہم مارکٹ میں لے آئیں گے تو اب زیادہ تر ملک ایسے ہیں جو ابھی تک کوشش میں ہیں کم از کم سو ادارے ایسے ہیں مختلف طبی ادارے، فارمسکل کمپنیاں بڑی بڑی تحقیق کرنے والی کمپنیاں بائیو میڈیسن کی بائیو ٹکنالوجی کی کمپنیاں جو اس دوڑ میں لگی ہوئی ہیں تو اس ودا سے سائیور اٹیکس کا بھی ذکر آتا ہے اب بقاعدہ امریکہ کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے جو اس چیز پر نظر رکھتی ہے اس کے سربراہ نے بھی یہ کہا ہے کہ خطرہ ہے ہمیں سب کو بتا دیا ہے کہ سائیور اٹیکس ہو سکتے ہیں یہ ڈیٹا چوری کرنے کے لیے خاص طرح پر ویکسین کے حوالے سے یہی نہیں ایف آئی ایف بی آئی جو ادارہ ہے امریکہ کا وہ یہ کہہ چکا ہے کہ تمام لوگوں کو وہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی اس طرح کا حملہ نہ ہو یا چیزیں نہ چورائی جائیں اپنے تمام اداروں کو اس نے متنبع کر دیا ہے اب اسی حوالے سے کئی ملکوں میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اداروں پر سائیور اٹیکس ہوئے بھی ہیں اور اس کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے اچھا جب ان سے پوچھا گیا اب یہی بات برطانیہ کے بھی ایجنسیز کر رہی ہیں بی بی سی کہہ رہا ہے برطانیہ امریکہ سے انہوں نے رابطہ کیا ان کی ایجنسیز یہ بات کہہ رہی ہیں جی اس چیز کا خطرہ ہے امریکہ کی ایجنسی تو یہ کہہ رہی ہے کہ چین بھی یہ حملہ کر سکتا ہے چین کی خفے ایجنسیزیں بھی یہ حملہ کر سکتی ہیں ہمارا ڈیٹا چورا سکتی ہیں اب یہ الزامات چین پر بھی لگنے لگے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ یہی سے ایک یوں سمجھیں کہ لفظی جنگ معاشی جنگ میں بدلتی چلے جا رہی ہے اب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں چین پر مزید پابندیہ ہم لگائیں گے مزید سختیہ کریں گے ابھی حالی میں جنوری میں ایک ٹریڈ ڈیل تیہ ہوئی تھی اس سے پہلے یہ تجارتی جنگ بہت زیادہ طول پکڑ گئی تھی اس خطرناک ہو گئی تھی چین امریکہ کے طرح امریکہ کہتا تھا کہ چین سستی چیزیں ہمارے ہاں بیچ رہا ہے ہماری ساری انڈسٹری کو تباہ کر دیا کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں مہنگی بنتی ہیں چائنے سستی آتی ہیں تو ہم چین چین ہماری چیزیں وہاں پر بکنے نہیں دیتا وہاں اس نے ان پر ٹیکس لگایا ہے امریکہ کی مسنوعات پر تو پھر ایک ٹریڈ وار شروع ہو گئی کیونکہ امریکہ نے چین کی جو مسنوعات تھی اس پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا تو امریکہ میں مہنگی ہو گئی پھر کرتے کرتے ایک ڈیل خیر ہو گئی تھی جنگری میں اب وہ ڈیل بھی خطرے میں ہے امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس ڈیل کی ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ چین نے ہم سے معلومات چھپائیں اور یہ بابا پھیلنے دی اور چین کی وجہ سے یہ بابا زیادہ پھیلی ہے اور جان بوجھ کر چین نے بابا پھیلنے دی امریکہ میں تاکہ مجھے الیکشن ہرایا جا سکے کیونکہ امریکہ دن بدن مزید دباؤ میں آ رہا ہے اس کے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں حلاقتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک دن میں دو دو ہزار یہ اس سے زیادہ بھی حلاقتیں ہو رہی ہیں تو امریکی صدر بڑے پریشان ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم تین طرح کے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں چین کو ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب چین کی جو مصنوعاتوں پر ہم مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں ٹیریف لگا سکتے ہیں تاکہ وہ مزید مہنگی ہو جائیں اس طرح سے معاشی طور پر ہم چین کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں دوسرا اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ان کے ایڈمیسٹریشن میں کہ ہم چین کے بہت زیادہ مقروض ہیں بہت زیادہ قرضہ دینا ہے امریکہ سب سے زیادہ جس ملک کا مقروض ہے وہ چین ہے تو ہم وہ قرضہ ہی واپس نہ کریں ہم کہیں جی ہم نہیں آپ کو یہ قرضہ واپس لوٹا رہے ہیں لیکن بہرحال ان کے اہم مدہدار اس چیز کی تردید کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ سوبرنگ گرنٹی ہوتی ہے پر دنیا میں امریکہ کی بدنامی ہو جائے گی اور یہ تو ناممکن سی بات ہے مگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تیسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو استثناء حاصل ہوتا ہے ملک کو چین کو استثناء حاصل ہے جو ڈپلومیٹک ایمینٹی جس کو کہلیں سوبرنگ ایمینٹی ہوتی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف چین کی راستی خلاف امریکہ مقدمہ نہیں کر سکتے ہم وہ ہٹا دیں گے تاکہ لوگ مقدمہ کر سکیں چین کے خلاف مقدمے ہو سکیں گے اور ان سے ہر جانہ ہم لے سکیں گے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ بیانات دے جا رہے ہیں اور یہ بات بہت بڑھ رہی ہے اب صرف اس کو اس حد تک نہیں لی جا جا رہا یہ بیانات آ رہے ہیں پریکٹیکل یہ بھی اس لیے کچھ نہیں کہا جا رہا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف امریکی صدر پلٹیکل منوورنگ کر رہے ہیں یعنی اس سے سیاسی فائدہ لینے کوشش کر رہے ہیں الیکشن جیتنے ہی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں تو بہت ہی خطرناک امریکہ کے لیے موجودہ صورتحال میں ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تو امریکہ جو طبیعی آلات ہیں حفاظتی آلات ہیں حفاظتی سامان ہیں سب سے زیادہ چین سے ہی لے رہا ہے اور ابھی بڑی مشکل سے چین سے ایک ٹریڈ ڈیل بھی ہوئی ہے اور پھر ان حالات میں چین کے ساتھ پنگا لینا بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے تو لہٰذا یہ دھمکیاں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں معاملہ یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ اکمام تحدہ میں ایک قرارداد آنی تھی کہ جہاں جہاں بھی اس وقت اس محول میں بھی جب صحت کے خطرات لاک ہیں دنیا میں اتنی بڑی تعداد محلاکتیں ہو رہی ہیں تو جو کانفرنٹس چل رہے ہیں جو لڑائیاں چل رہی ہیں ان کو روک دیا جائے وہ بھی نہیں آ پا رہا کیونکہ چین اور امریکہ کی وہاں بھی آپس میں ٹھنگ گئی ہے چین کہتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنزیشن کا اس میں ذکر ہو امریکہ کہتا ہے نہ ہو امریکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنزیشن کے آج کر خلاف ہو تو ہر سطح پر دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں حتیٰ کہ یہ جو میں نے آپ کو خفیہ ایجنسیوں کا ذکر کیا اب آپ سننیں ترکی کا ترکی نے متحدہ رب امرات کو دھنکی دیتی ہے کہ سودان ہو لیبیا ہو افریقہ ہو یہاں پر یہاں کے امن و امان کو یو اے کی وجہ سے خطرہ رہا کوکیا ہوئا ہے کیونکہ وہ مختلف گروپس کو یعنی ترکی کسی ایک طرف ہے یا لیبیا میں جو حکومت ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو یو اے دوسروں کو سپورٹ کر رہا ہے اسی طرح باقی ممالک میں ہے کہ ایک گروپ کو یا ایک طرف ترکی سپورٹ کر رہا ہے اب یہ دونوں ممالک چاہے یو اے ہوتا ہے چاہے ترکی ہو ان کو بھی اس وبا کا سامنا ہے اور وہ اس سے بھی لڑ رہے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود آپس کی چپکلشیں یہ ختم نہیں ہو رہی یہ اس محول میں بڑھتی چلی جا رہی ہے ابھی دنیا میں بڑے خطرناک مسائل سامنے آ سکتے ہیں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پچاس کروڑ لوگ دنیا میں بے روزگار ہو سکتے ہیں بعض ایسٹیمٹ یہ ہے کہ آدھی جو آبادی ہے یعنی آدھے لوگ وہ جو روزگار پر ہیں آدھے لوگوں کا روزگار چھن سکتا ہے اب پندازہ لگائیں تو آدھے لوگوں کا روزگار چھن سکتا ہے اس وبا کی وجہ سے اتنی صورتحال خطرناک ہے اور پریشان کن ہے بجائے اس کے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح توجہ دے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو مزدور طبقہ ہے پوری دنیا مل کر اس کے سہولتوں کے لیے کام کرے پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ان کے بہت سے لوگ باہر کی دنیا میں کام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح بہت زیادہ تر لوگ نوے فیصد لوگ کوئی بڑے اچھے روزگار پر نہیں ہوتے بڑے کوئی پیسے اس طرح کو نہیں بنا رہے ہوتے وہ مزدور طبقہ ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سوچا جائے تو یہ کانفلٹس بڑھتے نظر آ رہے ہیں آپس کی جو لڑائیاں ہیں یہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں سائبر حملوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بس کہیں سے بھی معلومات مل سکتی ہیں اس ویکسین کی چھین لو چرا لو کچھ کر لو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیوز میں کہ اسرائیل اپنی خفیہ ایجنسی کو یہ کہہ چکا ہے وہ ٹاسک دی چکا ہے کہ جہاں سے بھی جیسے بھی سمان ملتا ہے بس لے کر آنے کوئی نہیں پوچھا جائے گا قیمت نہیں پوچھی جائے گی یہ تو ٹاسک دیا گیا تھا لیکن اب ایک دوسرے کی خفیہ ایجنسیاں ایک دوسرے کی خلاف کام کر رہی ہے کہاں ایکسین تیار ہو رہی ہے کہاں تک پہنچی ہے ڈیٹا ہتھی آ کے ہم پہلے تیار کر لیں ہم آگے نکل لیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی یہ خفیہ طور پر یہ جنگیں شروع ہیں یہ لڑی جا رہی ہیں یہ سائبر وار یہ ڈیٹا کی جنگ معلومات کی جنگ یہ اپنی اسطح پر ہو رہی ہے اور ہر کوئی اس پر ایک دوسرے سے برتری لے جانا چاہتا ہے بیانات آ رہے ہیں تو صورتحال بڑی خطرناک ہے ضرورت تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ سب مل کر ایک قوز کی طرف کام کریں انسانیت کیلئے کام کریں لیکن ایسا نہیں ہے جیسے جیسے معاشی طور پر پریشانی بڑھ رہی ہے صحت کے معاملے پر بڑھ رہی ہے یہ جو آپس کی چپکلشیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا ہے یہ اور زیادہ سنگینی اختیار کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے دعا کرتے رہنا چاہیے دعاوں میں اس خاک سار کو بھی یاد رکھا کریں محمد اسامہ غازی کو اور میرا جو پرسنل یوٹیوب چینل ہے اسامہ غازی یوٹیوب چینل میری آپ سے التماس ہے کہ سب لوگوں سے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو چھیلے گے تو لائک بھی کر دیں لائک کے بٹن پریس کریں بیل ایکن پر کلک کر دیں اور کمنٹ ضرور دیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ پا